ایک سو نوے میلین پاؤنڈز ریفرنس میں بڑی پیش رفت شہزاد اکبر، ملک ریاض، زلفی بخاری اور فرش شہزادی سمیت چھے افراد کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری سابق چیبن پی ٹی آئی کو آج پیش نہیں کیا گیا سپریٹنڈن اڈیالا جیل آئندہ سماد پر انہیں پیش کریں احتساب عدالت اسلام آباد کا تحریری حکم نامہ جاری ریفرنس کی آئندہ سماد چھے دسمبر کو ہوگی وزارت قانون کے مطابق ریفرنس کا ٹرائل اڈیالا جیل رالپنڈی میں کیا جائے گا سائفر کیس میں سابق چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر بارہ دسمبر کو فرد جرم آئیت کی جائے گی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنان زلکنین کی اڈیالا جیل میں سماد ملزمان کو کیس کے چالان کی نکول فراہم کر دی گئی جج کا سابق چیئرمن کے وقلہ کے تاقیر سے آنے پر اظہار برہمی کہا میں ڈیڑھ گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں سابق چیئرمن پی ٹی آئی کے وقلہ کا کاروائی پہ اعتراض سابق چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے دوران سماد مختلف امور پر وقلہ سے مشاورت بھی کی شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کل تھا آج ہوں اور آئندہ بھی رہوں گا الیکشن کمیشن کا آئندہ عام انتخابات کے لیے سترہ عرب روپے کا مطالبہ سیکرٹری خزانے کی الیکشن حکام سمنقات دو دن میں انتخابی فنڈز جاری کرنے کی یقین دہانی سیکرٹری خزانے نے صحافی کے سوال پر کہا جتنے فنڈز کمیشن مانگے گا اتنا ہی دیا جائے گا ایم گیوم نے حلقہ بندیوں اور لیول پلینگ فیلڈ پر تحفظات الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دیئے خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں سن میں نگرہ حکومت کم پیپلز پارٹی کی حکومت زیادہ ہے سن تقسیم ہو چکا صرف اعلان باقی ہے اگر صاف شفاف انتخابات نہیں ہوئے تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا پارو ستار نے کہا حلقہ بندیوں میں غلطیوں کو مزید بگار دیا گیا اتنی نائن صافی کے بعد لیول پلینگ فیلڈ کی کیا بات کریں گے ایم گیوم کا نئی حلقہ بندیوں پر عدالت سے رجوع کا فیصلہ درخواست دائر کی جائے گی نون لیگ نے سن میں حلقہ بندیوں پر سوال اٹھا دیا لیگی رہنما بشیر میمن نے کہا لگتا ہے کسی کی فرمائش پر حلقے بنائے گئے ہیں حلقہ بندیوں کے خلاف الیکشن کمیشن اور عدالتوں سے رجوع کریں گے جیلم کے ڈسٹرک ہیڈکارٹرز اسپتال میں سہولیات اور عملے کا فقدان سپیشلسٹ ڈاکٹر، میڈیکل افسران، نرسز اور عملے کے ایک سو چوراسی سیٹے خالی ویمن میڈیکل آفیسر کے پچاسی سیٹے بھی خالی مریض رل گئے انتخابات قریب آتے ہی سیاسی ملقات تیز مولانا فضل رحمان کی موڈل ٹاؤن آمد نواز صرف سے ملقات سن میں امکیم اور دیگر ہم خیال جوادوں سے مل کر انتخاب اتحاد بنانے پر اتفاق ملقات کے اندرونی کہانی سامنے آگئی نون لیگ اور جیو آئی بلوچستان اور خبر پکنخواہ میں سیٹ اججسمنٹ پر متفق ہو گئی انتخابات کے بعد مل کر حکومت بنانے کا فیصلہ اہم بیٹھک میں انتخابات کے بعد مشترکہ صدارتی امیدوار لانے اور امکیم کے مجاوزہ بلدیاتی نظام پر بھی مشاورت لیگی صدر شباز صرف نے ایک بار پھر چارٹر آف اکانومی کی تجویز پیش کر دی کہا متفقہ قومی معاشی منشور ہی پاکستان کو مسائل سے نکال سکتا ہے سیاسی جذباتی بیانات سے نہیں پالیسی اقدامات سے معیشت بحال ہوگی پاکستان مسلم لیگ نون پوری طرح سے الیکشن کے لیے تیار ہے اور انشاءاللہ مسلم لیگ جو ہے وہ عوامی منڈیٹ حاصل کرے مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ بھی الیکشن الہاق جو ہے الائنس جو ہے اس کے اوپر تو شاید کوئی ابھی بات کوئی اس وقت زیرے گوھر نہیں ہے نون لیگ الیکشن کے لیے تیار ہے جو وعدہ 21 اکتوبر کو نواز شریف نے قوم سے کیا وہ پورا ہوگا ملک کو بہران سے نکالیں گے رانہ سنہ کی میڈیا سے گفتگو کہا الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہوں گے پضل الرحمن کے ساتھ الیکشن ابتحاد کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا الیکشن کو متنازہ بنایا جا رہا ہے ایک جماعت کو اہمیت دی جا رہی ہے اس کے سربراہ کو پرائم منسٹر کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے خرشید شاہ کی تنقید کہا کچھ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں وہ الیکشن جیت جائیں گے شرجیل میمن بولے نون لیگ الیکشن سے بھاگ رہی ہے پیپرز پارٹی الیکشن میں ہر جگہ سے بھر پور مقابلہ کرے گی سعید غنی نے کہا دھمکی اور دادا گیری کا طرز عمل کسی طور پر مناسب نہیں مصطفیٰ کمال کے دھمکیاں میں اس رویے قائداروں کو نوٹس لینا چاہیے سابق ایم پی اے شراز وحید پیپرز پارٹی میں شامل ہو گئے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نیا ریکارڈ پہلی بار باسٹھ ہزار کی حد ابور ہو گئی ہندر انڈیکس میں آٹھ سو ایک پوائنٹس کا اضافہ ہندر انڈیکس باسٹھ ہزار چار سو ترانوے پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند نگرہ وزیر آزم نے پاک چین دوستی اسپتال کا افتتاح کر دیا پانی کو قابل استعمال بنانے کے پلانٹ کا بھی افتتاح تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات ہیں سی پیک کے ذریعے گوادر کے عوام ترقی کے دور میں داخل ہو گئے بلوچستان میں ترقی کا یہ سفر جاری رہے گا ترقی کے سمران سے استفادہ کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہوگی جسٹس مظاہر نکوی نے سپریم جوڈیشنل کانسل میں متفارق درخواست ظاہر کر دی ریجسٹرار نوٹس کے جواب کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی صدا ریجسٹرار آفیس نوٹس پر جواب جمع کہا ریجسٹرار کے نوٹس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ریجسٹرار کو مقدمے کی پیروی کرنے یا نہ کرنے کا پوچھنے کا حق نہیں آئینی درخواستیں مقرر نہ ہونا امریکی اسسسٹنس سیکیٹری جولیٹ والس وفت کے حمراہ پاکستان پہنچ گئیں افغانستان کی صورتحال غیر قانونی افراد کے انخلاف پر پاک امریکہ مذاکرات کل ہوں گے ذرائع کے مطابق پچیس ہزار افغان باشندو کی امریکہ میں آبادکاری بھی ایجنڈے میں شامل دو مزید امریکی وفود بھی روا ماہ پاکستان آئیں گے چل لاز بس پر فائرنگ میں شہید حوالدار عبدالقیوم فوجی اعزاز کے ساتھ سپردخاق نماز جنازہ میں علاقہ مکینوں اور فوجی جوانوں کی شرکت شہید کو فوجی دستے کی سلامی قبر پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی لاہور میں سردی بڑھتے ہی گیس نیاب شہری مہنگی ایل پی جی اور لکڑیاں خریدنے پر مجبور بچے بغیر ناشتے سکول جاتے ہیں شہری گھریلی اخراجات بڑھنے پر بھی شدید پریشا گیس تو نہیں آرہی ہے کہ انہوں نے ٹائم ہی رکھا ہوا ہے وہ ٹائم کے مطابق بھی گیس نہیں آتی گھروں میں ایسی ہی ہم سلنڈر اٹھاتے ہیں باہر جاتے ہیں بہت مشکل سے گزارہ ہو رہا ہے سلنڈر بروانہ پڑا ہے سلنڈر بھی بڑا مہنگا ہویا ہوئے خرچے پورے نہیں ہو رہا ہے مہنگائی بہت ہوئی گیس کی قلت اور قیمتوں میں اضافہ نامنظور کراچی کے ساتوں انڈسٹریل زونز احتجاج اند بن مزدوروں کو گھر بٹھا دیا مختلف علاقوں میں احتجاجی بینرز لگ گئے سنتکاروں کے مطابق گیس کی ادم فراہمی سے سنتی پیداوار نہ ہونے کے برابر ہے حکومت ہمارا مسئلہ حل کرے ایف بی آر کی کاوشوں کے باوجود خیبر پختوں خواہ میں لاکھوں لوگ نان فائلر ملک کی ترقی کے لیے سپورٹ ٹیکس ادا کرنا ہوگا تاجر نان فائلر کے لیے شکنجہ بنانے کے خواہاں پشاور کے عوام کہتے ہیں کہ ترقی کے لیے فائلر بننا بہت ضروری ہے لیکن حکومت بھی باقی اشیاء پر ٹیکس میں کمی کے لیے اقدامات اٹھائے جن کے پاس کالا دھند ہیں نا جو بلیک منی ہیں وہ نہیں حکرا کرتے سامنے لے کے نہیں آتے ہیں دوسروں چیزوں میں ٹیکسز ہیں نا جس طرح بجلی میں اور دوسرے بلوں میں جو ہیں نا ان پر کنٹرول ہونا چاہیے اور جو ایف بی آر والے جو ٹیکس ہیں نا ان کی مت کو بڑھانا چاہیے لاہار میں سموک سے جان نہ چھٹی آدھ بھی آنودہ شہروں کی فہرس میں دوسرے نمبر پر شہریوں کا سانس لے نبی محال تبی ماہرین کی احتیاطی تدبیر اختیار کرنی کی ہدا ہے دوبائی کاب ٹوئنٹی ایٹ کانفرنس میں پولیوں کے حوالے تھے تقریب نگرہ وزیر سہر ڈاکٹر ندیم جان کا خطاب پاکستان سے پولیوں کے خاتمے کے لیے بھرپور عظم کا آدھا عالمی محالیاتی کانفرنس میں پاکستان کا ایک اور اعزاز پاکستانی ڈاکٹر آلیہ حیدر نے فرنٹ لائن کلائمیٹ ہیلتھ ایوارڈ جیت لیا ڈاکٹر آلیہ حیدر کو محالیاتی تباہی کے دوران غیر معمولی خدمات انجام دینے پر ایوارڈ سے نبازا گیا اور لاہور میں گلد آودی کی نمائش نے رنگ بکھیر دیئے نمائش میں گلد آودی کی پچوہ سے زیادہ اقسام موجود دو ہفتوں تک کھول شہر بھر میں تازگی بکھیریں گے موسیقی